کہ دو حفاظ اگر آپ کے ہاں تراوی پڑھا رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان معازنہ نہ کریں یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کی آواز بہت پیاری ہے اس کی آواز تو تھوڑا کم ہے جن کو زا اور زال کے درمیان فرق نہیں معلوم ہے وہ بھی آفیس صاحب کو سنا رہے ہوتے ہیں ارے ولد دالین آپ تو ایسا بولتے ہیں اوفالان ایمام صاحب تو ایسا بولتے ہیں آپ تھوڑا مت زیادہ کھیشتے ہیں وہ تھوڑا کم کھیشتے ہیں آپ کا یہ پتا نہیں چلتا ان کا تو یہ ہوتا ہے جن کو تجوید کا ایک ایک ذرہ علم نہیں ہے جن کا سور فاتحہ ٹھیک نہیں ہے جن کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی تو حفاظ کے درمیان بیٹھ کر معازنہ کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے مطلب کہاں سے سیکھا یہ کہ آپ حفاظ جنہوں نے اپنی زندگی کا بیش قیمت سال دیا ہے قرآن کو جن کا اڑھنا بچھونا قرآن ہے جن کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے آپ ان کی درمیان معازنہ کر رہے ہیں اور وہ بھی ان دونوں کے سامنے بیٹھ کر کہ والے آپ ہی اچھا پڑھتے ہیں والے آپ ہی اچھا نہیں پڑھتے تھوڑا اور سیکھو آپ کون ہوتے ہیں وہ ان کو ان کا استاذ بتائے گا قاری بتائے گا جو ان سے زیادہ ماہر ہے وہ ان کو بتائے گے کہ کیسے آپ کو پڑھنا ہے فلان امام صاحب تو فلان امام کے نقالی کرتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ ان کو تو کچھ نہیں آتا وہ اپنی آواز میں پڑھتے چلے یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے وہ معازنہ کبھی نہ کریں کہ بھائی یہ دونوں میں سے کون اچھا ہے کون جو ہے دونوں قرآن سنا رہے ہیں آپ کو پانچ انگلیاں آپ کے اپنے ہاتھ میں برابر نہیں ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سارے لوگوں کی آواز ایک جیسی ہو جائے یہ ناممکن بات ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت بھی آپ کہہ لیجئے کہ دو لوگ تین لوگ چار لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے تو دو حفاظ کے درمیان کبھی بھی آپ معازنہ نہ کریں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کس کا کیا ہے کس کا کیا ہے